ٹھیک ہے ترباست ہے ہم نے اس کے ایک جو رییکٹ ہم نے دیکھا تھا اور ابھی مجھے فیل ہوا اور آپ لوگوں نے بھی ٹھیک ہے بتایا کہ رییکٹ رییکٹ پہ ابھی فی الحال ہم نہیں جا سکتے تھوڑا ہم دیکھراؤن میں چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا vs code کھولیں اور یا کوئی بھی آپ ایڈیٹر ہیں وہ اگر بولنا چاہتے ہیں ایک نیو فولڈر بنائیں اور اس کے سیشن کو رکھیں اور اس میں ہم سب سے پہلے html دیکھیں گے index.html فائل بنائیں تو ابھی آپ نمبر ون والا بٹن ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ شان ہے یہ آپ دبائیں اور shift دبائیں تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں vs code کے اندر built-in یہ ایک plug-in ہے ٹھیک ہے plug-in کیا کرتا ہے شورٹ کٹس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے فر ایک جامپل یہ ایک شورٹ کٹ ہے یہ پروگرامنگ میں یہ نوٹ کا سیمبل ہوتا ہے نوٹ لگانا ہوتا ہے یہ لکھیں اور ٹیپ دبائیں آپ کے پاس یہ ڈاکمنٹ اس کی ٹیمپلیٹ آ رہے گی ٹھیک ہے یہ شورٹ کٹس ہیں اور اسی طرح یہ ایک html کا اپس ڈاکمنٹ میں جائے ڈاکمنٹ میں جائے اس کے اندر جو ٹاپ پہ ہے یہ ہمارے پاس سے ڈاک ٹائپ ڈاک ٹاپ ہم اس کو بتا رہے ہیں یہ ڈاکمنٹ کا ہے یہ اس ڈینل ہے میں آپ کو کل بتایا تھا گوگل، بینگ، یاہو یہ اس طرح کے جو ڈاکڈاک گو ہے سرچ انجنز ہیں وہ ہمارے ویب سائٹس کو ڈیکس جب کر رہے ہوتے ہیں شروع میں جب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان سے مطلب انہیں پتہ چلتا ہے یہ ٹیکس ہے یہ کون سے کس ٹائپ کا ڈاکمنٹ ہے ٹیک ہے یہ جو باقی چیزیں ہیں کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ ایڈ کے اندر ہم میٹا وغیرہ دے سکتے ہیں میٹا اس کے انفرمیشن ہے میٹا میں وہ انفرمیشن آتی ہے جو کی رب سائٹ کے بارے میں ہوتی ہے ٹائٹل ہے یا پھر اس کے اندر لنکھ ٹیک یہ ایک چیزیں ہیں جو کی ہم بتا رہے ہیں ٹائل.css ایک فائل ہے جس کو آپ نے لنک کرنا ہے اس ٹیکس ڈاکڈس چینل پر ٹیک ہے ٹیک ہے ہمارے پاس کچھ سٹائل دیں وہ اس فائل کے اندر پڑے ہوں گے کیونکہ جو اس ٹیمن فائل ہے اس کے اندر elements ہوں گے اسی طرح آپ اسی طرح ایڈ کر سکتے ہیں سٹیپ دے سار سی آپ ایڈ کر دیں ٹیک ہے یہاں پہ آپ اس کو بول دیں کہ میرے پاس ایک دیکس ڈاکڈ جس 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 ٹرپ فائل ہے وہ میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے ہیڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گے ٹیک ہے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں یہاں سے ٹیک ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہ اوپن کلوز ہو جائے ابھی کے لئے ہم کلوز کر دیتے ہیں اور آتے ہیں بوڈی کے ٹیک ہے بوڈی کے اندر ہمارا مین جو ویڈ سائٹ ہوتا ہے جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہم بوڈی کے اندر ڈیفائن کر دیتے ہیں ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ایمیٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر کے ایمیٹ ایک لگین ہے یہ بھی یہ سپورٹ کے اندر بلٹ ہی نہ آتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں ہماری لائف آسان کر دیتا اب میں ڈوٹ دبا کے میں ٹیپ دباتا ہوں سنپل ٹیک ہے ڈوٹ ہوتا ہے تو یہ آگے فیل کر دیتا ہے کہ مجھے ٹیک ہے اس میں کلاس چلیے ہیں اور آگے میں کلاس کا نام دیتا ہوں ٹیک ہے اور ہمارے میں ٹیپ دباتا ہوں اس ڈیوب کے اندر جاتا ہے پھر میں میں اس کو چلا سکتا ہوں ٹیک ہے یہاں تک کوئی پوڈی کوسٹن اچھا ہاں ٹیک ہے ڈیوب جو ہے نا سمجھے بیسک ایک کنٹینر ہے کنٹینر کا مطبع آپ اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے ایک خالی امٹی کنٹینر اس کو سندھ ٹیک ہے امٹی کنٹینر پر یہ حضرت کہ میں اس کو کلاس دیئے اب میں اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں اس کے اندر ہم جو بھی ڈالیں گے ٹیک ہے فر اجامپل میں بہت سارا ٹیکس ڈال دیتا ہوں میں بہت سارا ٹیکس ڈال دیا اب میں چاہتا ہوں میں اس پورے ٹیکس پر اندر ہم کہہ لیں کہ ہیڈنگ ہیڈنگز ہیں اور پیرگراف ہیں ٹیک ہے پیرگراف کے اندر اور چیزیں ہیں پھر ہمارے پاس ایک ایمج ہے ٹیک ہے یہ مطب کافی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ اجامًا ہم ایک دیو کے اندر ڈالدیتے ہیں ڈیو بسیٹل کی کا контیnder ہے اس کو اگر دیو کے پائر یہ چیزیں کریں تو وہ گیل آمیوں نہیں کریں گے یہ ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو کا نیٹیو ایلمنٹ ہے ڈیو کے ساتھ آتا ہے ڈیو ایمیج ہے ٹھیک ہے انکوٹ ہے اور ایچ پر ایچ پر ایچ کہ میں اپنے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایچ właśnie سے ایچ سیتک ہمارے پاس اس کے آتے ہیں لسٹ ہوتے ہیں unordered list ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ 1 2 3 یہ unordered ہے ٹھیک ہے اس کے بعد unordered کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ numbering نہیں ہوں گے میں آپ کو اس کا output دکھا دیتا ہوں ابھی ایک منٹ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ordered list ہوتے ہیں ordered list میں numbering ہوگی اب یہ جو چیزیں ہیں نا ordered list ہوگا unordered list ہوگا h1 کے ساتھ h1 to h6 headings ہیں اور یہ inputs ہیں image ہیں یہ ساری چیزیں html کے native elements ہیں html ان چیزوں سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم سارے body کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ان کے through ہم وہ بنا لیتے ہیں کوئی image اگر display کرنی ہے تو ہم اس سے ڈال دیں گے img اور src altt کے alternate text یہ ہم ابھی دیکھیں گے سب پہ جائیں گے باری باری ٹھیک ہے ڈال نری اформی icon ڈال ایک ど لے ڈالMar ڈال ڈال 6 ڈال ڈال ڈی ڈال ڈی 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 کر کے ان کو کمبائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کمبائن کر کے اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہم مطلب ان کو انکلوز کیا ہے ایک ڈیوپ کے اندر ٹھیک ہے اب اس ڈیوپ کے اندر ٹھیک ہے آپ کمنٹ ڈال دیں کہ یہ فرسٹ سیکشن ٹھیک ہے اسی طرح آپ دوسرا اب یہ جو ہے نا ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیوپ کا ایک میجر جو وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کوڑ کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سیکشنز میں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے سیکنڈ سیکشن بنایا ٹھیک ہے سیکنڈ سیکشن بنایا اور اس میں میں نے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے تو ادھر باہر کر سکتے ہیں میں نے ادھر یہ جس طرح سے یہ سارے بنائے ہیں نا اب ان کا آپ کے پاس آئے گا آؤٹپوٹس بلکہ میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چک کریں یہ سارے ڈیو کے باہر تھے ٹھیک ہے یہ ڈیو کے اندر تھے اب ہم بلکہ ڈال دیتے ہیں ادھر ڈیو کے ایک سے زیادہ جتنے آپ چاہیے دیکھیں اسی پیس پہ ہم نے ڈکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈیو کے باہر بھی آپ ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر پہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو ہم ایک css فائل بنا لیتے ہیں اور css فائل کے اندر ہم ڈال کنٹینر کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈال کنٹینر کو ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے ہی間 لیتے ہیں یہ دیکھیں اورنج کلر کا ہمارے پاس بیکگراؤنڈ آ گیا وندر تیکسٹ آگیا یہ پہلا ڈیو ہے انسائے ڈیو ٹھیک ہے یہ سیکنڈ ڈیو ٹھیک ہے یہ ایک سے زیادہ ڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیو کے اندر ایلیمنٹس ہیں اور ڈیو کے باہر ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سارا clear ہو گئے ٹھیک ہے تو ابھی آپ لو یہ بنا لیں ایک دفعہ پھر مجھے بتا دیں آپ نے create کیا ہے index.html فائل ٹھیک ہے اور یہ css فائل بنایا ہے جی یہ بھی بنا لیں ٹھیک ہے اس کو rename کر دیں stylebooks اسے اس کو یہ ایک common practice ہے ٹھیک ہے اور اچھا next ہم check کر لیتے ہیں javascript ایڈ کرنا ٹھیک ہے index.js اس کو ہم usually جو javascript کی فائلیں ہوتی ہیں ان کو ایڈ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بوڈی میں ڈال سکتے ہیں but mostly بوڈی کے اند پہ ڈال دیکھیں ٹھیک ہے ابھی just for checking کے یہ چل رہا ہے alert کیا ہوتا ہے آپ کو انہیں check کریں ٹھیک ہے first اپنے اس کو refresh کر دیتا ہوں کہ this is working یہ اندر آگے ٹھیک ہے یہ آپ نے test کر لیا اپنے boss ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ ہم container پڑا ہوں دیتے ہیں اور یہ class ہے ٹھیک ہے ایسی طرح ایک ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ڈال دی balیا ہوں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے one , wind ڈال ultری intaly hand prost we keep our class ڈال کا coffinrog 생겼نے got Interrupted اب یہ ڈال Edition Account ڈال sins ڈال کا اندر بھی بنا سکتے ہیں apart from god ڈال snake ہم یہ دیکھیں ابھی کنٹینر میرے پاس ایک سے زیادہ آسکتے ہیں کیونکہ یہ کلاس ہے اور آئی ڈی نہیں آسکتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اس ایک کنٹینر جس ایلیمنٹ کو ہم نے دیا یہ کلاس ان سب پہ ایک سٹائل ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا دوئی فنکشنیلیٹی کلک پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلیں ایک فنکشن سارے جتنے بھی کنٹینرز ہیں انہوں سے کسی پہ بھی کلک کرنے پہ فنکشن چلیں تو وہ ہم سب کو ایک ساتھ ٹارگٹ کرنے کے لئے تھوڈ کلاس کرتے ہیں میں نے ابھی اس کو سپلٹ کر دیا ہے میں نے ایٹر کو سپلٹ سے یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک سائٹ پہ فر ایجامپل سٹائل روت سے اس اس کلائے تو دوسرے سائٹ پہ دوسرے سائٹ پہ دو چیزیں میں ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں میں دونوں پہ کاؤں کر سکتا ہوں اس لئے اپنے ڈی جو 2 ہے اس کو ہم اس طرح سے اس میں اس ٹائل میں کلاس کو ڈوٹ لگا کے کرتے ہیں اور ڈی کو ہیش لگا کے کرتے ہیں ہیش 2 اب میں چاہتا ہوں کہ جو 2 ہے اس کے اندر میں کلر یہ لگا دیں ڈی کو لگا دیں اور ادھر اندر آپ ڈال دیں ٹیکسٹ کو اور ادھر اندر آپ ڈال دیں ٹیکسٹ اب یہ دیکھیں جو پہلا ڈیو تھا اس کو ہم نے کنٹینر کے اندر دیا تھا ٹیکسٹ اب اسی طرح ہم دوسرا کنٹینر بناتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں جو تیسرا کنٹینر ہے اس کے اندر بھی ہم نے کنٹینر ہی کلاس دیا ہے یا اس کو کنٹینر آپ کو بھی نام دے سکتے ہیں کنٹین لگتے ہیں کنٹینر مدد بھی یہ جو کلاس کے اندر ہے یا ایڈینٹیفائر ہے this is up to you آپ جو بھی نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں ٹیک ہے فارجمبل میں اس کو ڈالر ڈال دیتا ہوں اگر ادھر اگر چینج کیا ہے تو css فائل میں اور javascript فائل میں جدھر جدھر آپ اس کو ڈیوز کر رہے ہیں ادھر بھی چینج کرنا ہوگا جنگے اس کے through وہ ڈیوز کر رہا ہے یہ ہو گیا آپ دوبارہ اس کو ڈال دیں گے اچھا جمع جا رہی ہیں css quoi file جیانے کے لئے ملũم لمحے کامل پھر چینج کا تنکور anew.css nova file ہے ہمارے پاس پہلے ہم نے بنایا تھا index.html اس کے بعد ہم نے ایک بنایا تھا style.css اب style.css کے اندر ہم نے جو بھی styling دیں گے ایلیمنٹس کو ڈارگیٹ کرنا وہ ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے یہ جو ڈالر تھا یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے کوئی بھی نام آپ دیا سکتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا تھا اس کو change کر دیتا ہوں کنٹینر اچھا اور یہ جو دیا ہے باڈی پورے باڈی کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں پورے ویب سائٹ کو اگر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پورے ویب سائٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں مارجن 0 اب میں مارجن 10 دے کے رکھاتا ہوں مارجن کا مطلب ہوتا ہے آؤٹر یہ آؤٹر باؤنڈری اور پیڈنگ ہوتی ہے پیڈنگ ہوتی ہے انر باؤنڈری دے دیتا ہوں اور یہ اندر کی جو اس کی وہاں سپیسنگ یہ ایکسٹرنل سپیسنگ ہے باؤنڈری سے باہر کی ٹھیک ہے اب میں اس کو باؤنڈری یہ باؤنڈری اس کی یہ ہمار پاس کیا تھے ڈالر کنٹینر تھے ڈالر 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 جو انہیں پیڈنگ انٹرنل سپیسنگ ہے اندر کی اس کے لئے پیڈنگ لیفٹ اگر باؤنڈی غائب ہوگی صرف لیفٹ سائیڈ سے یہ پیڈنگ اس کو ملے گی ڈالر ٹھیک ہے تو یہ آپ تحق سکتے ہیں کہ یہ کافی پاہر فل چیز ہیں آپ صرف ایک سٹائل سے پوری ڈاکومنٹ میں چینج لاسکتے ہیں This is possible through these selectors ان کو بیسکلی اس میں selectors بہتے ہیں ٹھیک آگے جاکے ہم سکھیں گے selectors اس کے لئے بھی کافی سارے ہوتے ہیں یہ جو most basic selectors ہیں ڈالر سے ہم class select کرتے ہیں صحیح کیا ہم ملک پہ جو اس چیمل والی فائل ہوتی ہے اس کے اندر ہی ملک پہ ان لائن سٹائلنگ ہوتی ہے بلک پہنی گوڈ پوائنٹ یہی پہ سٹائل لکھ کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں for example میں اس کا مورڈر سٹ کرتا ہوں لیکن اس کے اندر آپ کو پھر اس طرح سے کرنا پڑ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ چکرین لاسٹ والے کنٹینر کو ہم نے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ ان لائنس سٹائلنگ ہوتی ہے اندر کی سٹائلنگ اب میں for example ادھر ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ایشو کیا ہے ایک تو یہ ممبو جم کو ہنڈل کرنے میں مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ایشو کیا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے اگر ہمارے پاس سو کلرز ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایلیمنٹ کو ہم نے سپریٹلی ہینڈل کرنا ہے سو اس کی سٹائلنگ ہے اس کا کلر ہے اس کا فون سائز ہے فونٹ ویٹ ہے الائنمنٹ ہے پیڈنگ ہے مارجن ہے اس ڈیو کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر ہم اس طرح سے کر لیں ان لائن سٹائلنگ اس سے کہتے ہیں ان لائن سٹائلنگ ایلیمنٹ کو ہی ڈائریکٹ کر کے اس کے اندری جا کے ہم بول رہے ہیں کہ تم لوگ یہ والے سٹائلنگ تو جو براوزر ہوگا ہمارا بوم دیشہ ان کو پریفر کرے گا اگر ہمارے پاس سٹائلنگ کی ایک یہ طریفہ ہے ان لائن سٹائلنگ ٹھیک ہے دوسرا ہے ہمارے پاس ہیدھر ہیڈ میں ہی ہم سٹائل لکھیں ٹھیک یہاں سے ہم نے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو چیزیں ہیدھر لکھی ہیں نا یہ ہم کام ادھر بھی کر سکتے ہیں ہیڈ کے اندر ہیڈ کے اندر پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم اس کو کر لیں تو یہ ایک سیپریٹ انٹیٹی نہیں ہوتا اب اس کے اندر ہی ہم سارا ایش ٹیمل کے اندر ہی ہم سٹائلنگ بھی مینٹین کر نہیں کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کا سٹرکچر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ نا بہت سارا ایک کوڈ میکس ہو کے مینج نہیں ہوتا اب ہی تو ہمارے پاس یہ کتنے 40 لائنز ہیں میکسیم ٹھیک ہے اور 40 میں سے ہمارے پاس ٹوٹل یوسفل ہیں وہ ہیں ٹونٹی ٹین ہاں ٹین ٹونٹی لائنز ہیں ہاں ٹین ٹونٹی لائنز ہیں تو جو کی صرف ہمارے پاس ہونا چاہیے اگر پیج یہ آپ امیجن کریں کہ یہ میں بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں 400 لائنز پہ آگیا اب اس کے اندر آپ نے ایک چینج کرنا ہے اور یہ ان لائن سٹائلنگ ہے تو آپ امیجن کریں کتنا مشکل ہوگا آپ کی یا پھر اس کے ہیڈ میں ہی آپ کو سکرول کرتے رہنا پڑے ہیڈ میں ہی آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کرنا ہوں سٹائلنگ دوسرا طریقہ یہ ہیڈ میں کر سکتے ہیں تو ہیڈ میں بھی یہ اس طرح سے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جو بیس طریقہ وہ ہے الگ سے فائل بنا ٹھیک ہے آپ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں آپ ان لائن سٹائلنگ کریں گے تو ہر ایلیمنٹ کو الگ الگ سے دینا پڑے گا اور جو ہیڈ میں اگر آپ سٹائلنگ دے دیں الگ سے سٹائلنگ ڈیک سے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اس کو منز کرنا مشکل ہو جائے جب آپ کا جاتا ہو جائے ٹھیک ہے یہ تھا اور جو دوسری چیزیں وہ جاوا سکرپ بھی ہیں جاوا سکرپ میں بھی اسی طرح ان لائن بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور سکرپٹ ایک میں بھی آپ دے سکتے ہیں ہیڈ میں یا بوڈی کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے سکرپٹ کریں ٹھیک ہے لیکن جو ریکمینڈڈ بھی ہے وہ ہے الگ سے فائل بنا کے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس انڈیکس طور جیس الگ ہیں اور اس کے اندر سارا جو جاوا سکرپٹ ہوگا وہ اس کے اندر آئے گا اور سٹائلنگ جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا سیمپل منیج کرنا آپ کے پاس بہت ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو سپریشن آف کنسینس کہتے ہیں یا موڈولاریزیشن کہتے ہیں پروگرامن کے اس میں دنیا میں جو کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ ریاکٹ وغیرہ بھی انگلر وغیرہ بھی وہ ساری چیزیں اس چیز کو سیل کرتے ہیں ہم موڈولاریز کر رہے ہیں ہم چیزیں سپریٹ کر رہے ہیں اس سے مینجمنٹ ڈیزی ہو جائے ٹھیک ہے کہ پروگرام کی بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے ہم نے بنائے تھے یہ جو آئی ڈیز بنائے تھے ہم آئی ڈیز سے کس طر سے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو ریب سائیڈ دیکھا تھا یہ بیسک جو سیکھنے کے لئے یہ چیزیں سیکھنے کے لئے کیونکہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کبھی ہم پس تھے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 100% یہ سارا کچھ یاد ہوتا ہے کام کرتے ہوئے کبھی کوئی پڑھ پر اس طرح نہیں ہوتا جو ریپورڈ ہو کر رہا ہے سارا اسی یاد ہو اپنے فست ہیں کوئی چیز آپ کے دوبارہ دیکھنے ہیں تو اس طرح کی ریسورسز ہیں دیکھئے ہیں اور اسٹیک آور فلو ہے ایک گرم سائٹ اس پہ جو ریل ورڈ میں اس پہ جا کے سلوشن سے دونتے ہیں تو جاواسکرپٹ جاواسکرپٹ پہ جاواسکرپٹ پہ آتے ہیں جا سر ٹھیک ہو گیا بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو جاواسکرپٹ پہ اندرس کنٹرول لبا کے آپ یہ question mark کا button اس پہ کلک کریں گے یہ comment کمنٹ سے آپ اپنے code کو annotate کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ this section handles یہ چیزیں یہ چیزیں کمنٹ کے تھرو آپ اپنے رنوٹس رکھ سکتے ہیں اور statement کیا ہوتا ہے اس طرح سے ایک ہی لائن میں آپ لکھ دیں ادھر ایک ویریبل ڈیکلیئر ہو رہا ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں ہمکے x کی value 5 اور یہاں پہ y کی value 6 اور یہاں پہ y کی value 6 اور اپنے میں جو کی پورا سمجھے ایک instruction ہو ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے let get through let x y یہ تین ویریبلز بنا رہے ہیں ایک ہی اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیٹمنٹ اس کے سنٹیکس پر آتے ہیں سنٹیکس آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سی وغیرہ میں جب آپ نے سیکھا ہوگا شروع میں تو اس میں ہوتا ہے ٹائپس ہوتا ہے سٹرنگ، واریابر اور سٹرنگ، انٹیجر، اولین اس طرح کیوں کو پہلے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے پھر ہی اس کرتے ہیں لیکن جب آسکرٹ میں کیا ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہوتا سارا کچھ بس وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے x equal to 5 for example ہم بناتے ہیں x equal to 5 جاؤس کرتے ہیں تو best thing is to open a console here ٹھیک ہے اور پھر اس پہ ہم کام x equal to 5 کریں ٹھیک ہے ٹائپ آف x آپ کریں گے تھی آپ کو بتائے گا یہ نمبر ہے ٹھیک ہے اب میں نیا بناتا ہوں variable x equal to 6 ٹھیک ہے حالانکہ یہ نمبر ہے لیکن ہم اس کے around double quotes ڈالے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ string ہے ٹھیک ہے اگر ہم ٹائپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ string ہے even though ہم نے اس کو بتائے نہیں explicitly ہم نے نہیں کہا x یا y ہمارے پاس جو بھی variable ہمیں نام رکھا ہے اس کا ٹائپ نمبر ہے یہ ایک ڈفرینس ہے بچہ باپی لینگوز اور اس میں کہ یہ اس کو strongly typed نہیں ہے اس میں کافی آپ کو چھوٹ بنتی ہے آپ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز میں ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے variables types میں اس طرح سے آگے جاتے ہیں جو سب سے مشہور چیز ہیں objects there is object کیا ہوتا ہے کوئی بھی نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب بچے آپ اس کا نام دیتے ہیں key value pairs بنا سکتے ہیں key value pairs میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ڈال دیتا ہوں command command اب obj ڈال دیتا ہوں name command ٹھیک ہے اب دوبارہ ڈال دیتا ہوں age 10 ٹھیک ہے object میں دیکھیں یہ کمال ہوگا اور اس کی age 10 آپ کو output ملے گا اب آپ اس کو access کیسے کر سکتے ہیں obj.age اسے اسی طرح سے اب obj کے اندر کچھ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے اب ct ڈال دیں اور اسے 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 طرح سے آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں جو جواسکر میں بہت زیادہ user name object اس کی key اور اس کے value صحیح ہے object key value key value pairs اس کو ملا کے python میں اسے dictionary بولتے ہیں ادھر یہ object ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس area 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 کی واقعی languages میں بھی یہی ہیں جو square record ان سے represent اب area کچھ پروپرٹیز ہوتی ہیں واقعی ان سے یہ object یہ container جس کے اندر آپ data ڈال سکتے ہیں data ریک سکتے ہیں اب میں کہتا ہوں student ایک object بناتا ہوں یہ ایک empty object student اس وقت میں نے بتایا ہے empty object اب میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں student تو student کا ہمیں empty object اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں person ٹھیک ہے person ڈال دیا person کے ہم value کہہ رہے ہیں کہ نام دے دیں ٹھیک ہے person اب یہ دیکھیں student ہم دوبارہ ڈالیں گے اس کا person کا key ہے person اور name اس کی value ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو modify ہی کر سکتے ہیں یہ مطلب ایک hard and fast نہیں ہے student اور person اب میں دوبارہ اس کے اندر دے دیں down ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹودینٹ کا اوبجیکٹ ہے اس کو اس طرح سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اوپر ہم نے ایکسس کیا تھا یہ curly braces کے اندر key ڈال کے پھر اس کی value اب ادھر میں نے dot سے کیا student dot اس کے جو values ہیں اندر student dot person اب میں dot لگا کہ بے ایکسس کر سکتا ہوں اور یہ لگا کہ بھی کر سکتا ہوں یہ خود دے رہے انٹرل مارے اور یہ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے سمجھا گئے شہدار کمال جی سر ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں arrays پہ array جو ہنا empty array ہم نے بنایا array کی کچھ properties ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ dot لگا کہ آپ اس کو رینے دے تو یہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ array کی یہ سارے properties ٹھیک ہے array dot dot لگائیں اور آگے یہ دیکھیں dot length سے کیا ہوگا اس سیرے میں جتنے elements ہیں ابھی میں ڈال دیتا ہوں یہ array dot push کچھ سے کیا ہوگا کہ جتنے elements میں ڈالوں گا وہ اس کے end پہ جاتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے array dot push کر کے elements اس کے اندر ڈال دیا اور array کے elements ہم access کیسے کر سکتے ہیں zero index پہ ٹھیک ہے array zero کو میں ڈال دیکھوں کمال ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایدھر میں نے change کر دیا پہلے zero index پہ تھا one اور اب دوسرے دوبارہ میں نے zero index پہ ڈال دیا کمال یہ number ہے اور یہ string ہے javascript arrays میں یہ ایک difference ہے باقی languages سے کہ آپ کو مدب یہ strict نہیں رکھتا ابھی پہلے number تھا تو میں نے اس کی جگہ میں سیدھے string ڈال دیا ٹھیک ہے no issues اب یہ آپ c میں کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی مطبق سیدھے ایک بڑا سائر ہے آپ کی سامنے رکھتے گا ٹھیک ہے اب میں باقی array کے properties کہتے ہیں length میں نے ڈال دیا تو یہ کیے رہا ہے five elements ہیں دوبارہ میں ڈالتا ہوں array dot push میں دوبارہ ڈال رہا ہوں 10 ڈال رہا ہوں array کے end پہ ٹھیک ہے اب میں دیکھیں array print کر رہا ہوں اور یہ 10 ڈال رہا تھا وہ end پہ آگئے ٹھیک ہے array dot length سے اب یہ کہہ رہا ہے 6 ہے ٹھیک ہے 6 elements آگئے اب میں miss کو کہہ رہا ہوں کہہ سکتا ہوں array dot length یہ minus 1 array کی length کیا ہے 6 ہے لیکن indexing کس سے start ہوں کی array کی 0 یہ index 0 پہ کمال ہے index 1 پہ 2 پڑا ہوا ہے index 3 پہ 4 پہ 5 پڑا ہوا ہے index 2 پہ 3 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے index 3 پہ 4 پڑا ہوا ہے index 4 پہ 5 پڑا ہوا ہے index 5 پہ 10 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور total elements 6 لیکن index 0 to 5 ہے اس لئے اب ہم نے کیا array dot length تو اس نے array کے اندر 6th element access کرنے کی کوشش کی جو کہ اسے نہیں ملا ٹھیک ہے اور ہم نے اگلے میں اس میں سے تم بتاؤ کی item greater than 3 ہے یا 4 ہے تو وہ مجھے return ٹھیک ہے یہ مطلب اس کے اندر آپ اس طرح سے curing کر سکتے ہیں یہ میں نے curing لگا جائے یہ جو return کیا اس نے 5 اور 10 return کی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ array کے اندر سے filter کر کے 2 items جو 4 سے بڑے ہیں 3 4 5 10 یہ اس میں return کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی سارے functions ہیں وہ آپ ادھر سے لازمی لازمی اپنے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے array کے arrays ان کے ایک پورا section arrays dedicate کیا ہوگا انہوں نے ہمارے پاس time مطلب کبھی اتنا نہیں ہوگا کہ ہم پورے arrays پہ جو basic ہیں وہ map ہے اب map میں کیا کر سکتے ہیں ان کے item لیا اور item plus 100 کرتے ہیں کمال اس کے اوپر 100 concatenate کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی numbers سے 108 map ہر element کو لیتا ہے اور اس کے اوپر جو بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس element کو اس طرح سے transform کرو تو وہ اس طرح سے transform کر دیتا ہے اس element کو ٹھیک ہے اور filter کیا کرتا ہے filter ہم اندر سے اس کو بتاتے ہیں یہ condition ہے اس condition پہ جو items اتر رہے ہیں وہ ان کے پھر ایک new array دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھے ہیں array.map کرکے اس پورے array کو transform تو کر دیا ہے باٹ سٹل کیا ہوگا ہمارے پاس original array ہوگا وہ وہی کا وہی رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو functions ہیں error.map error.filter یہ ان کو change نہیں کرتی ٹھیک ہے mutative نہیں ٹھیک ہے mutate نہیں کر رہی mutate کا مطلب ہوتا ہے change کرنا اگر کوئی function جو ki array کو change کر رہی ہے یا اکسی variable کو change کر رہی ہے تو that means وہ ٹھیک ہے اس کی state کو change کر رہی ہے ایک side effect بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ terms ہیں جو کہ یاد کر لو basics ہیں اپنے مشکل نہیں آیا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی notes اگر ہم بنا لیں تو وہ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگلا یہ اس کی basics ہیں jar script کے object dot array لازمی لازمی دوبارہ جا کے ادھر سے دیکھ لینا ہے یہ کہ اس کے بعد ہم ہوتے ہیں اس پہ const let وغیرہ یہ چیزیں آپ لوگ ابھی نہ دیکھیں ابھی آپ basic پہ چالے جائیں اس طرح یہ جو اب میں نے دکھا رہا ہے arrays ہیں objects ہیں باقی variables ہیں loops ہو رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلیں اس کے بعد سیسس پہ سیسس کے آپ لازمی سیلیکٹرز والا پارٹیس لازمی پڑھیں اس کے بعد یہ آپ try کر لیں اس ویب سائٹ کا فائدہ ہی ہوگا ادھر اندر ہی اس کو change کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ٹھیک ہے اگر رن کریں وہ گرا جائے گا change تو اب ادھر سے اس کا try کر گیا ٹھیک ہے اس پہ background ہو گیا آپ لگ جائے ٹھیک ہے آپ کوئی بورٹر سارا بیگ راؤنڈ وہ یہ لکھانے کی کیا سنے سارا بیگ راؤنڈ ابھی میں نے تھوڑے دیا پہلے بتایا کیا ہوگا تم بتاؤ یہ بھی اس کوڑ یہ چک کرو یہ جو بتایا تھا دیکھو یہ کسی ٹھیک نہیں نہیں مارزن نہیں باڈی باڈی یہ بیسک سیلیکٹرز ہیں اب اس نے کیا کیا یہ یلو جو بھی ایڈ ہو رہا ہے یہ پی ٹیک کو ایڈ ہو رہا ہے اس کے اندر جتنے پیز ہیں ان کو ایڈ ہو رہا ہے پی کے پیرگراف ٹیک ٹھیک ہے یہ چیزتا آج بھی یاد رکھنا ہے اور یہ آگے اس طرح نہیں ہو سکتے ہیں تم لوگوں نے محنت کرنی ہوں اپنے انٹر کرنی ہوں پوائنٹ بھی ہوں ٹھیک ہے تو باڈی تم کہہ رہے کہ بیکگراؤنٹ ٹھیک ہے پھر پورے باڈی کو دیکھا بیکگراؤنٹ ٹھیک ہے اس کو اورنج کو دیکھا جب تک یار خود نہیں بناو کل میں نے اس میں گروپ میں جو شیئر کیا ہے وہ لازمی بنا لو آپ لو اس کے لئے اپنے پورٹ فولی بنا لو اپنا نیم اپنا ٹھیک ہے ایڈوکیشن ڈگری وغیرہ وہ ساری چیزیں آئیکن ڈال کے فوٹو ڈال کے یہ بناو یہ بہت بیسک ہے یہ ادھر سے ہی دیکھ کے بنا لو ایمیج کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں How to add Imaging HTML ٹھیک یہ بیسک کیوری ہی آپ سیکھو کب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آئیکن بتا جائے آئیکن ڈالٹ نہیں آئیکن ڈالٹ نہیں آئیکن ڈالٹ نہیں آئیکن آئیکن فون ڈالٹ آسن یہ یہ سیڈین لیکھ لیں یہ سیڈین دے دے گا آپ کو سیڈین ہوتا ہے سیڈین سیڈین دے دیتے ہیں آپ کو فر اگرمپل یہ ٹھیک ہے میں اسی پیج پہ دکا دیتا ہوں کیونکہ سیڈین کر سکتے ہیں جو اسے ادھر میں نے نیٹ کر دیا فون ڈالٹ آسن میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ ایک وہ ہے ویب سائٹ ہے جو آئیکنز دیتا ان کا کام صرف یہ ٹھیک ہے بہت سارے آئیکنز دے دیتے ہیں اور سب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھوڑا ہیوی ویب سائٹ ہے یہ اپنے ٹھوڑا سلوہ زیادہ اس پہ بہت یہ کی آئیکنز بغیرہ نا ادھر سے اب یہ دیکھیں یہ آپ کو کوڑ بھی دے رہے ہیں اس پہ کلک کریں فور ایجمپل یہ آئیکنز چاہیے ٹھیک ہے پھر ادھر آئیں کوڑ کے اندر آئیں اور انٹر کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر آجائی ہے اب اب پکسل کیا ہوتا ہے رم کیا ہوتا ہے ایم کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے فونٹ سائز اس کی بڑا دی یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے میں اسی طرح یوز کر لیتا ہوں یہ ویلچے والی یہ ادھر دیکھیں یہ اگین وہی رولز ہیں سیم رولز کیا کر رہا ہے کلاس دیا ہوا ہے فیل اور فیل یہ کہاں سے آ رہی ہے اس لنک سے آ رہی ہے اس لنک میں اس نے یہ سٹائل شیٹ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں all.css یہ ایک فائل ہے سمپل اس کو کاپی کر کے آپ جائیں گے ادھر یہ چک کریں یہ سارے سٹائلنگ ہیں انہوں نے منیفائی کیا ہوا منیفائی میں یہ ہوتا ہے اسپیسز کو آئے رہا ہے سٹائلنگ وہ سارے چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور سارا کے سارے ایک سار مکس ہو جاتا ہے اس کو کمپریس کر دیتا ہے کمپریس سے وہ فائل چھوٹی ہوتی ہے اور انٹرنیٹ پہ جتنی فائل چھوٹی ہو وہ جلدی لوڑ ہوتی ہے اس لئے اس کو ایکسپیس کو کرتے ہیں دیکھیں اب یہ دوسرا ایڈ ہو گیا اگین سمپل جس نے کلاس دیا ہوا ہے اب یہ آئی ہے نا آئی میں خود الگ سے آپ کو دیکھتا ہوں آئی کیا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اٹالک ہے ٹھیک ہے اب میں سمپل کوئی اگر پی ٹیک دے دوں تو یہ پی ٹیک پہ دیکھیں ابھی اوپر اس نے سٹائل دیا ہوا تھا تو اس لئے اس نے اس پہ بھی اپلائی کیا کیونکہ یہ پی ٹیک ہے پی ٹیک میں یہ نورمل ٹیکسٹ ہے کچھ اس پہ ترہا کلرٹ تو ہوتا 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 ٹیک ہے پی میں دیکھیں یہ نورمل ہے اوپر اپرائی ٹیکسٹ ہے اور یہ جو آئی کے اندر ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ اٹالک ٹیکسٹ ہے تو دیٹ مینز کہ سمپل اسٹی ایمال ٹیک ہے گئی ہے آئی اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ کلاس اسی طرح سے جس طرح ہم نے اس کے اپنے اس میں کنٹینر والی کلاس ابھی بنا کر دیکھی تھی اسی طرح سے کلاس دیا ہے اور یہ کلاس کے پروپرٹیز کہاں سے آرہی ہیں یہ اس فائل سے آرہی ہے ٹیک ہے اور یہ آئی پھر لینک لازمی ہے نا پڑھنا یہ دیکھو اس کو نہیں ملے گا نا سورس نہیں ملے گا کہاں سے یہ دینا ہے اثر بائز تو یہ سیمپل امٹی وہ ہے ٹیکس ہیں ٹیک ہے آئی ٹیکس ہیں سیمپل امٹی ٹیکس ہیں ملینک دینے تو لازمی ہے ادھر بھی ہم نے دیکھ کے کیا کیا ہے لنک ایڈ کیا ہے تب جا کے یہ کیا کر رہا ہے یہاں سے سٹائل ڈوٹ سیسس سے وہ چیزیں اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے لنک ایدھر دینا بہت لازم ہے لنک اگر کومنٹ سنس ٹھیک ہے اور اس کے بعد کلرز ہیں یہ ان کے نیمز ہو رہے ہیں کلرز کی یہ آپ لوگ فلسک ٹرائ کر لینا جس ایدھر آجیں کلک کریں ایدھر ڈیفرنٹ کلرز اور کلرز کا مطبع ہیکس کوڈ بھی ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو یہ most probably پتہ ہوگا ہیکس کوڈ یہ دیکھیں rgb کوڈ ہوتا ہے وہ یہ اس کا ہیکس کوڈ ہے ٹھیک ہے ہیش ایپ 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 جو ہیش ٹریپل ایپ ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے فر ایسامپل ہم یہ اورنس پرو ہیش ایپ 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 تو یہ وائٹ ہو جائے اور دوز کنو کو ہم پر ہیش زیرو زیرو کرتے ہیں یہ دو جو اپوزٹ باقی ان دونوں کے اندر ہیش زیرو زیرو سے ہیش ایپ 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 تک جتنی چیزیں جا رہی ہیں تو وہ ساری جو مطبق کلر رینجز میں آپ کو ان سے سیلیکٹ کر سکتی اور اس کے لئے اب جب اُس در آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گے کسی لئے کلا دیئے کہ یہ کلرز ہیں اب ان کے نام سے بلو اورنج جوز بلو لائٹ بلو سکائی بلو جس در سن سے کر سکتے ہیں ایٹس کیا چیزیں ایچس ایل کلرز کیا چیزیں تو کلرز کی اس طرح سے اور یہ بیکگراؤنڈ پہ لڑ تو انہیں آپ کو دکھا دیا کہ بیکگراؤنڈ یہ ہے کچھ پراپرٹیز بھی ہیں اگر بیکگراؤنڈ ایمیج آپ کوئی بیکگراؤنڈ میں ایمیج ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی یہ پراپرٹیز ہیں بیکگراؤنڈ ایمیج اور بیکگراؤنڈ ریپیٹ نوریپیٹ یہ ساری چیزیں ہیں اپنے ہمیں ہم ان پر نہیں جا سکتے ہیں کل آپ لوگ سارے پاس پہلے کل کی کلاس کلیں افتی بات تو لازمی جی چیزیں سٹاڈی کریں جاوہ سکرپٹ میں نے آپ کو رکھا دی جیسے جتنی چیزیں آپ کو سنوٹ کریں جو چیزیں سمجھ نہیں آئیے ہاں وہ ہم لازمی سب کے نوٹس میں آئیں گے تو وہ ہمیں لازمی دسپیس کریں گے اور سیسے سوارہ اس ٹیم آنے در سے ریکھنا ہے ٹھیک ہے اور آج کی اسپیٹا ہنڈی ہو گیا ہے کافی ہے اگلی کلاس میں لازمی وہ چیز پاٹفولیو والی جو امیس لنک کا میں نے آپ کو دے جائے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور مجھ سے شیئر کرنا ہے اس کا کتنا ہوا ہے کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کوئی قیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے